تو پیاری ساتھ سینگ جی میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ویجاتی کو چھوڑو آئیے میں اگلے بجن کے دوسری عصے میں چلتا ہوں نہ لو سپنے نہ لو سپنے کہیں سپنوں سے پریم کی جوت جگتی ہے نہ لو سپنے نہ لو سپنے کہیں سپنوں سے پریم کی جوت جگتی ہے پر امرت دات پانے سے نجکی پیچان ہوتی ہے پر امرت دات پانے سے نجکی پیچان ہوتی ہے نہ لو سپنے نہ لو سپنے کہیں سپنوں سے پریم کی جوت جگتی ہے سونا ویجاتی سے سونا ہے ویجاتی جلے تو نکرے تاں مول نام سنجلے کچراتم شدیوں تو نکرے تاں سار سورتی دیپک ہے کچرہ جلے تو شدی ہے نا لو سپنے نہ لو سپنے کہیں سپنوں سے کریم کی جوت جگتی ہے نا لو سپنے نہ لو سپنے کہیں سپنوں سے پریم کی جوت جگتی ہے ہی پریم کی جوت جلتی ہے پر امرت دات پانے سے نجکی پہچان ہوتی ہے پر امرت دات پانے سے نجکی پہچان ہوتی ہے نلو سپنے مو پریم نہیں ہوتا یہی تو قرن ہے بندنے کا مو پریم نہیں ہوتا یہی تو قرن ہے بندنے کا پکڑ مو کی جب چھوڑو ریستے ناتوں کا بندنے نہ پکڑ مو کی جب چھوڑو ریستے ناتوں کا بندنے نہ اسے پریم مت جانو تریم تو سار بکتی کا اسے پریم مت جانو پریم تو سار بکتی کا نلو سپنے کہیں سپنوں سے پریم کی جوت جگتی ہے پر امرت دات پانے سے نجکی پہچان ہوتی ہے پریم رت دات پانے سے نجکی پہچان ہوتی ہے نلو سپنے نلو سپنے کہیں سپنوں سے پریم کی جوت جگتی ہے پریم کو پاپ مت کہنا اسے ہم ساتھ لائے ہیں پریم کو پاپ مت کہنا اسے ہم ساتھ لائے ہیں پریم بکتی کا مرم ہے ورے وراغ سواتا ہے پریم بکتی جو روکا ہے سنتن سنگ سنگ کھلتا ہے پریم بکتی جو روکا ہے سنتن سنگ سنگ کھلتا ہے نلو سپنے نلو سپنے کہیں سپنوں سے پریم کی جوت جگتی ہے پریم رت دات پانے سے نجکی پیچان ہوتی ہے نلو سپنے نلو سپنے نلو سپنے نلو سپنے نلو سپنے نلو سپنے موہیں موہیں قارن بندن کا جس ار پہنی بندہ ہیں موہ کی پکڑ تم چھوڑھو مول نام مل کی پکر تم چھوڑو مل نام سن چھوڑے گا مو ہے تو پریم نائی مو چھوڑو تو رکھتے گا مو ہے تو پریم نائی مو چھوڑو تو پرکھتے گا نالو سپنے نالو سپنے کہیں سپنوں سے پریم کی جوت جگتی ہے پر امرت دات پانے سے نج کی پہچان ہوتی ہے پر امرت دات پانے سے نج کی پہچان ہوتی ہے نالو سپنے نالو سپنے تو پیاری سلسنگ جی آپ کو اسی بھجن میں میں آپ کو بتاؤں میں بہت لکھتا ہوں میں نے کم سکم تین سو سے اوپر بھجن لکھے ہیں اور ایک ایک بھجن میں بڑا رس ہے میں خود جب ان کی ٹیوننگ کرتا ہوں خود ہی اس کے طرز بناتا ہوں خود ہی گاتا ہوں خود ہی لکھتا ہوں اور خود ہی آپ کے سمکش رکھتا ہوں اور ان بھاؤں کو سمجھاتا ہوں پیاری سلسنگ جی سنسار برموں میں پڑھا ہے وہ موہ کو پریم سمجھ بیٹھا ہے موہ تجو تو پریم آئے گا موہ ہے تو پریم کہا مجھے لوگ سمجھتے ہیں کہ دیکھو بھائی یہ اسی مکان میں رہتا ہے بھابا میں اوپر والی بھی کٹیاں میں رہتا تھا جہاں پڑھاتا تھا وہی میری کٹیاں تھی میں گھر کے اندر کی دشاں میں نہیں رہتا ہوں ادھر بھی میرا ست سنگھال بھی مالک نے الادہ بنوایا میری کٹیاں بھی الادہ بنوائی سب کچھ تو اس نے کیا مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا یہ حال سب سے پہلے اس مکان کا بنا میرے مالک نے تب نرنکارن کی بکتی کرتا تھا میں اس نے تو بنوایا اس کو پتہ تھا یہ آگے جانے والا ہے کیونکہ مانگ ہو گئے نہیں سب مل جائے گا تم چیشتہ مت کرو کسی چیز کی تم کرموں کی طرف بدھوڑ کے چیشتہ کرتے ہو میں یہ بھی کرلوں جتنی یتہ شکتی ہے کرو جتنا کر سکتے ہو کرو وہ میں بھی کرتا ہوں کروں گا لیکن اسی میں اپنے آپ کو ڈال دینا یہ مو ہے یہ پریم نہیں ہے تم اپنے رشتے ناتوں سے بڑا پریم کرو گی یہ مو ہے یہ پریم نہیں ہے اور مو ویجاتی ہے پریم میں آتما پریم ہے ست ہے انند ہے اور یہ ویرے اور ویراغ سے جگتا ہے اس کی پہلی سیڑیاں ویرے اور ویراغ میں جب بھی کسی نے بھی میرے ساتھ کچھ اچھا کیا ہے میں اس کے بارے میں بات کرتا ہوں تو آنسوں آ جاتے ہیں میں ایسے تھوڑا یہاں پہنچ گیا میری بھی بڑی مدد ہوئی اور میں یہاں پہنچا اور میں ان کا ابھاری ہوں جنہوں نے مجھے یہاں تک پہنچایا میں سنسار کا بھی ابھاری ہوں نرنکار کا بھی ابھاری ہوں تین دیوتاؤں کا بھی ابھاری ہوں تیتیس کروڑ دیوتاؤں کا بھی ابھاری ہوں ریشی مونی جپی تپی سنیاسی یوگی سبی کا عباری ہوں اور آج نجدام کے پرمہنسوں کا عباری ہوں جنہوں نے مجھے پل پل درشن دیئے اور میری بکتی کو آگے بڑھانے میں سائتہ کری اس میں کبیر جی ہیں روی داس جی ہیں بابا نانک ہیں میرا جی ہیں انہوں نے میری بکتی کو چار چاند لگانے میں بڑھا کاریہ کرا میں سبی کا سنسار کے کیڑے پتنگے کا بھی عباری ہوں سب نے ہی مجھے اس کی اور کیونکہ میں نے ہر چیز سے پریم کیا کسی کٹانوں کو بھی میں نے مرنے نہیں دیا ایک سین آپ کو چھوٹا سا بتاتا ہوں چلڈرنز ہوم جسے یتیم کھانا بھی کہتے تھے سین نگر میں پہلے یہی تھا یہ گارڈن ایونیو میں یہی پہ جہاں بین ہسپیٹل ہے اس کے بعد شفٹ ہوا سین نگر میں تو وہاں کھانا کھانے کے بعد ہم اپنے برتن خود ساف کرنے پڑتے تھے اور اپنے برتن خود ہی پاس ہی رکھنے ہوتے تھے میں برتن ساف کر رہا تھا وہاں پانی بے رہا تھا اور پانی کے بیچ میں کچھ گاس اگے ہوئے تھے اور ان کے اپرچونٹیاں تھی میں نے اپنی تھالی کو کپڑے سے اچھی طرح ساف کیا ساف کرنے کے بعد ان چونٹیوں کو میں نے بڑے آہستہ آہستہ ایک ایک ٹینی سے اس تھالی میں اتارا اور ان کو ساتھ میں کھیت تھا ادھر چھوڑا اسی طرح ساری چونٹیوں کو میں نے اتار کے تو اس کھیت میں چھوڑ کے پھر برتن ساف کر کے تھوڑا لیٹ بھی میں ہو گیا سکول کے لیے تو میں نے وہ کام کیا اور پھر میں بھاگا بھاگا سکول کی اور گیا کیونکہ وہاں سے سکول تھوڑی دور تھا وہ بالکل شالہ مار کے نزدیک تھا اور ہم گپت گنگا جو نشات اور شالہ مار کے بیچ میں تھی وہاں رہتے تھے وہاں ہوسٹل تھا ہمارا تو میرا کیا ہے تم اچھے کرم کرو لیکن آگے بھی بڑھتے جاؤ ویجاتی چھوڑتے جاؤ اور تم ساری کی ساری بکتی ہاتھ سے کر رہے ہو دان ٹھیک ہے مالہ پھیر رہے ہو ہاتھ سے مرتی کو ساب کر رہے ہو ہاتھ سے پھر مک سے سمرن کر رہے ہو جو گروہ نے دیا پھر زیادہ اور کسی نے دیا تو من سے دیا کسی کو سورتی کا گروہ کوئی لوگ سورتی کی باشا نہیں جانتے بابا ریشی مونی جپی تپی سنیاسی یوگی پیر پیغمبر کتب علیہ جن کو میں بولتا ہوں وہ سورتی کی کوئی باشا نہیں جانتے وہ صرف رٹا ہے گیتہ پڑھ لی سنا دی رامائن پڑھ لی سنا دی قرآن پڑھا سنا دی بائبل پڑھی سنا دی بابا اس سے کچھ ہونے والا یہ سب ساشتر قال بھگوان اونکار کے لکھے گئے ہیں ان کی میمہ ہے من ہے کہیں آتما کا کہیں ورنن نہیں ہے آتما ہی سورتی اور آتما ہی پریم ہے جب تک تم ست گروہ پوراں سے نہیں جڑو گے تم پریم کی پہچان کریں نہیں سکتے مجھے دیکھنے والے یہ سمجھیں گے یہ گرستی ہے ایسی گیٹ سے نکلتا ہے بابا میرا جیون پوری طرح سے بدلہ وے میں ایک پوراں جسے پوراں سنیاسی کہتے ہیں وہ جس کے اندر وچار کی ایک بھاونہ بھی من کی نہیں تو وہ کیسے اب سنسار کی دنیا کو دیکھے گا میں سنسار سے پریم کرتا ہوں بہت کرتا ہوں کیونکہ پریم تمہارے اندر وہ آتما ہے نا میں اس کا پریم ہی جس کو تم نہیں جانتے اور میں بہت بار کہتا ہوں مجھے بتا دو ان تین لوگوں میں کہاں پر آتما کا سمندر ہے تو بتا دے کوئی آتما کا سمندر میں نے دیکھا ہر جگہ ہے یہاں پر بھی ہے پر تمہیں نہیں دیکھے گا تمہارے پاس وہ آنکھ نہیں ہیں وہ بین پک چلے سنے بین کانا کر ویدی کرم کرے اتی نانا ان رہیت سگل راسب ہوگی بین وقتہ بین وانی وقتہ بھڑی ہوگی یہ ویدی اتی علوکت مانی اس لئے پیاری ساتھ سنگ جی تمہاری آتما میں اس آتما سے برمن کرتا ہوں سارے برمنڈوں ساری چالیں جانتا ہوں مین چال جانتا ہوں پپیل چال جانتا ہوں ویانگم چال کے بھی تین انگ ہیں ایک ویانگم چال سمیں لیتی ہے پھر آستہ آستہ شدی اور ہو جاتی ہے پھر پل میں جاتی ہے پھر آنکھ جپکنے سے پہنچ جاتی ہے تین وستہ ہیں ویانگم چال کی شروع کی مدیم اور تیوہ ارم مدیم اور تیوہ تین وستہیں میں انگم چال کی ہیں جو میں آج پہلی بار بولی آپ کے سامنے اس لئے تم اپنی وجاتی جیسے میں نے کہا ہیرے میں وجاتی نہیں تو ہیرہ جلاوگے اس میں درتی تتو نہیں وجاتی کا مطلب ہے کون سا تتو مس ہے پھر میں نے بتایا تھا جو سوا تی بوند میں سی پی کے موں میں موٹی بنتا ہے اس میں بھی درتی تتو نہیں ہوتا سمندر کے اندر ہیرے موٹی ہیں ان میں ماتی کے کن نہیں اسی طرح گج مکتہ لیتے ہو اس میں بھی ماتی کا کن نہیں تم پارا لیتے ہو اس میں بھی ماتی کے کن نہیں اس لئے موٹی لو پارا لو کفور لو کے لے کے پات پات میں کفور ہو اس میں بھی درتی تن نہیں اسی طرح سے جو سنت بن جاتا ہے پانچ تتووں سے مکت ہوتا ہے اس نے پانچ تتو چھوڑ دیے چھوٹ گئے اس کے پانچ تتو اب وہ آتما ہے اور آتما ہی پریم ہے وہی انند ہے وہی ست ہے اس لئے پیاری ست سنگجی تم مجھے سمجھ جاؤ گے تو سب سمجھ جاؤ گے اب مجھے موقع ملا ہے مجھے کچھ دنیں ہوئے ہیں کہ میں سنسار کو اپنا میسیج دینے لگا یہ پہلی گدی ہے کبیر صاحب کے بعد یہ پوراں دات اس گدے بھائی کو اس وینام کو اس ویہوں کو اس داس کو اس گلام کو ملی مجھے کچھ نہیں چاہیے آپ سے مجھے ایک دکی بھی نہیں میں تماری لیتا نہ لوں گا مجھے پینشن ملتی ہے اس سے بھی میں اپنی سنگت پر خرچا کرتا ہوں ابھی میں نے بہت سے لوگوں پر اپنی پینشن سے بڑی جتنی میرے سے ہو سکتی تھی میں کر رہا ہوں اور کری کیونکہ کرم بھی کرو یہ نہیں کہ تم کرم نہ کرو لیکن آگے بڑھو نا پانچمی کلاس کے بعد دسمی میں تک جانا ہے دسمی کے بعد آگے جانا ہے تو اس لئے پیاری ست سنگ جی ویجاتی کو تجو من اور مان ویجاتی ہے یہ سب سے خطرناک ویجاتی ہے اس کو تج دو تم مو چھوڑو یہ رشتے ناتے بندن مہتین میں زیادہ پڑو یہ تمہاری سب بکتی چھین لیں گے تم جتنا میل بڑھاؤ گے ان سے اتنی بکتی دور ہوتی جائے گی میں نہیں ملتا ہوں آپ کسی سے کئیوں کو بڑا پریشانی بھی ہوتی ہے وہ ہے کسی شادی میں نہیں جاتا میں ایمین کسی دیت پہ بھی نہیں جاتا کہیں نہیں جاتا لیکن جو میرا ست پریش سے میرے ست پریش سے جڑا ہے وہاں میں جاتا ہوں جس کا پورا پریوار میرے ست پریش سے جڑا ہے اب وہ آتما کی طرف چند رہا ہے وہاں جاتا ہوں ان سے بات کرتا ہوں انہی سے فون پہ بات چیت میری ہوتی ہے باقی سنسار سے کیا بات کروں میری نگاہ میں تو سنسار ابھی پیدا ہی نہیں ہوا تم ابھی ہو ہی نہیں تم اپنی ایج بتاتے ہو پتہ ایج کب شروع ہوتی ہے ایج شروع ہوتی ہے جب تم نے دکھشا لی میں نووے سال میں ہوں میری ایج نووے سال میں ہے مجھے کوئی پوچھے تم کتنے سال کیوں میں بلتا ہوں آٹھ سال کا ہو گیا ہوں نووے میں اب چل رہا ہے پہلا جیون کوئی جیون تھوڑا تھا وہ مرتیوں سے بھی بتر تھا جو تم نے جیون کاٹا اور کاٹ رہے ہو بایت نووے چی مست جیون